سب سے پہلے میں جہاں زیب جمالدین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ سے پہلا سوال کی پوچھنا چاہوں گی کہ جی آپ نے تحریک انصاف کی حکومت سے الہدگی اختیار کی ہے دوزار اٹھارہ میں جو آپ کی جماعتوں کے درمیان ایک ویمورینڈم سائن ہوا تھا ان میں سے کن نقاط پر اب تک عمل نہیں کیا گیا دیگے جی ہم نے اس میں جو نا تمام نقاط ہم نے انہوں نے نقاط کو تصمیم کرنے کے بعد ایمویو پر سائن کیا تھا انوز دو سال گزرنے کے بعد جنا اس چھے نقاط میں سے کسی ایک نقاط پر بھی عمل درامت نہیں ہوا اور اگر عمل درامت ہوتا تو ظاہر ہے ہمیں جو نا پائنس سال تک حکومت کا ساتھ دینا تھا اور ویسے بھی ہم کمیٹڈ تے ہمارے ہاں ویسے بھی ہماری پارٹی کا ریش ہے ویسے ہمارے علاقے کا ریش ہے کہ ہم جب ہی کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس دوستی کو جلدی ختم نہیں کرتے بلکہ نباتے ہیں لیکن جب وہاں آپ کو تو پتہ ہے جب میرے سکس پوائنٹ میں نے اہلِ بلوشستان کی خشالی کے لیے تھی کہ میں نے مشیری یا جو نا وزیری نہیں مانگی تھی وزارتیں ہمیں جو نا فرکی گئی تھی ہم نے کہا ہم وزیر نہیں بننا چاہتے ہیں ان سکس پوائنٹ پر آپ عمل درامت کروا دیں انوز سکس پوائنٹ میں سے کسی ایک پر بھی جو نا عمل درامت نہیں ہوا اور اسی طرح انہیں سٹول دیتے رہے ہیں ٹرائم پاس کرتے رہے ہیں انہیں منسٹر میں بھی کوئی جان نہیں تھی اور ان کے ہی اوور سائٹ ہوتی ہے ویسے دیکھتے ہیں کہ یہ الائز کے ساتھ جو ہماری کومیٹمنٹ ہے اسے ہانت کیا جا چکا ہے کہ نہیں اس پہ نظر رکھی جاتی ہے منصبت یہ کہ اپنے الائز کو جو نا ابلائز کیا کہ جائے جو کومیٹمنٹ ان سے کی گئی تھی کومیٹمنٹ سے اٹھ کے ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے نہیں کریں گے تو یہ جو نا کوئی پوائنٹ جب نہیں ہوا تو ایونچولی ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ہم نے باہر بار انہیں جو نا تمتید کیا ان سے ڈیویسٹ بھی کی کہ فارس سیفک آفگارڈ ہمارے بھی پریشن ہے ہماری بھی پریشن ہے ہماری بھی پریشن ہے جس کے جو نا پینسٹ ایکڈیکٹو ممبرز ہیں اور سب کی پریشن ہے کہ بھئی آپ جو نا انک ہو جائیں کیونکہ آپ کی جو انہیں دیمانڈ کو آنر نہیں کر رہے اب یہ آنالات میں جو انہم میاری مجبوری ہے تھی کہ ہم ان کے ساتھ مزید چل نہیں سکتے اچھا ٹھیک ہے جی اچھا آپ سے گزشتہ روز بھی حکومتی کمیٹی کے جو ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ اس میں ان کا رویہ کیا تھا کہ آپ کے مطالبات بلکل بھی قبول نہیں کیا گئے دیکھیں جی رویہ آیا ہے ہمارے بڑے اچھے منشٹر سے ان کے ہیں پر صدق صاحب بڑے اچھے بندے ہیں اور خاص کر رہے ہیں اسد صاحب آئے تھے اسد عمر صاحب پہلی بار رجھنے ساں مجھے جو پوائنس سے ان کا تو بتا ہی نہیں ہے میں پہلی بار آیا ہوں آپ دیکھیں جب ان کی کمیٹی بار بار بدلتی ہے تو ان کے جاننا نئے ممبرز کو پتا ہی نہیں چلتا چلے وہ نئے ممبر نہیں تھے لیکن کم از کم ایک روائی تھی تھے اور پلائننگ کے منشٹر کو پتا نہ ہو کہ ان کی ڈیمان کیا ہے یا ان کی اہم ہوگی کیا ہے تو یہ مطلب ہے یہ تو میرے خیال میں اچھی پارٹوں میں یہ نہیں ہوتی میرے خیال میں ان کا رویہ کا جانتا تعلق ہے وہ تو رویہ یہ ہوئی تھی ہم کریں گے انشاءاللہ موقع دیا جائے میں نے کہا دو سال تک بار بار ہم آپ کو کہتے رہے ہم آپ کو کہتے رہے پرامیسٹر سے پانچ چار پانچ ملاقاتیں ہوئی پیس پچیس ملاقاتیں آپ سے ہوئی دوہش بھی کرتے رہے اور یہ ایسے پوائنٹ بھی نہیں تھے جو پوائنٹ جو نا ناکابل عمل ہو یا جو نا ملک کی وعدت کے خلاف ہو یا اقیتی کی خلاف ہو یا سیاسی جماعتوں کے جو نا سکتم کے خلاف ہو یا ہمارے آداروں کے خلاف ہو یا ایسی سیسی ساہی سکس پوائنٹ اگر آپ کے بات ہو آپ سے دیکھ لیں تو اس میں جو نا آپ کو پتا جی چلے گا کہ یہ ویزنے بل پوائنٹ سے انہوں نے تسلیم بھی کیے تمام شامعہ سکرشی ساہب سے دیکھتے ہیں صحیح یا جنگی سرین ساہب سے اور اوش سردار یار محمد رین ساہب سے تو یہ اس طرح کی بات ہے نہیں کہ ہم نے کچھ خاص چیزیں رکھی تھی لیکن یہ کہ ساید انہیں جو نا یہ پسند دی تھی تو اسے جو نا برداشت نہیں ٹھیک ہے جی اچھا جانسے صاحب یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جی جلد از جلد آپ لوگوں کو منا لیا جائے گا جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم منا لیں گے تو آپ کیسے دیکھنے سیچویشن کو کہ آپ لوگوں کو منا لے جائے گا تو مان جائیں گے باتچیت تو کوئی اس طرح کی چلنی نہیں آج ہی کوئی باتچیت چل رہی ہے جو نا زیادہ طرم ہمارے ٹیلی ویژن کے محترمی نے ان کو انٹروز وغیرہ دے رہے ہیں وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سسٹم تو ہم کی بات ان تک پہنچا رہے ہیں باکستانی عوام تک پہنچا رہے ہیں رہی بات جو نا منا لینے کی بات اب منا لینے کی بات یہ کہ جائے نہیں کیسے سسٹماتے ہیں تو مذاکرات اور ملاقات کے لئے تیار رہتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اس بار بڑا مشکل ہے کہ ہم ہماری پاٹی غازی اس لیے کہ پاٹی کے ہمارے سنٹر کمیٹی کے عام پر پریشر ہے کہ ہم مزید جو نشتیات میں منا رہیں اس لیے کہ اس پر ہم مستفید نہیں ہو پائیں وہ اس کے میں فائدہ ہی ہوگا بہتر یہ ہوگا کہ ہم آزاد بیٹھوں میں بیٹھ کے جو بھی بہتر کام کریں جو میل چال چاہے پوزیشن بہتر کام کریں یا حکومت بہتر کام کریں یعنی ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا حکومت سے لے دکھے جو فیصل ہے وہ حتمی ہے چونکہ آپ کو تحریک انصاف کے وعدوں پر اب ہم کیسے دے یقین نہیں رہا تو اب آپ کسی صورت بھی حکومت میں واپس شامل نہ ہوں گے کیا یہ سمجھ لیا جائے یا ذرا سی بھی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ راستہ باقی ہے ہی دیکھیں آج تک تو میں یہی کہوں گا بلکہ آج کے بعد تک ہی کہوں گا کہ وہ اپنا یہ حقیق پیسل ہے ہم دوستوں کے ساتھ رہیں ایک دوست کی حضرت میں رہیں گے ایک ہی جو نا پارلمین میں رہیں گے کہ اسے کا سارا بنیں گے ملک کے استحقام اور بہتری کے لیے کام کریں گے اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے آپ اس کا دیالت کو بہتر برانے کے لیے کام کریں گے پس طرح کے ہم سے مشورہ کیا جائے ہمارے مشوروں کو بھی پائے اس پر عمل درامت ہو کیوں ہم اتحادی کے اچھے سے آج تک کسی بھی مسئلے پر ہم اسے مسئلہ نہیں کیا تو اس وجہ سے ہم دوستیو نہیں گے سکتے لیکن اپنی رکوشت کی حد تک ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم سے مشورہ کیا جیا تو ہم کوشش کریں گے اپنے جو نا ضعیق مشوروں سے کوشش جو نا بہتر سے بہتر پیغام رکھوں گے ٹھیک ٹھیک اچھے جمال دینی صاحب آپ نے کہا مشورے کی بات کے اتحادیوں سے مشورہ کیا جاتا ہے چلیں وہ تو آپ نے بالکل صحیح کا لیکن جب اس طرح اتحادی روٹ جاتے ہیں تو اپوزیشن والے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ رابطہ شروع کر دیتے ہیں ایک طرف مشورہ دوسرے طرف رابطہ تو کیا اپوزیشن پارٹیز میں سے آپ سے کسی کا رابطہ ہوئے اور آگے کا کیا لائے ہمار اکتیار کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جمال دینی صاحب آج ساتھ موجود تھے تمام سوالوں کے انہوں نے بڑے واضحی ناظرین آپ سے کے جواب بھی پہنچ گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے